ہلو دوستو نمشکار میں دنیشپر مہراج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالینجر قلعہ میں مہادیو ہیں اور یہاں آنے کا قارن میں آپ کو کوئی بتاؤں گا مدھے پردیش میں اشوت ہمہ آج بھی زندہ ہے اس کے شابط کے طور پر آپ کو کچھ دولائنیں بتاؤں گا میں اور یہاں میں آیا ہوں اپنے مرجی سے نہیں آیا ہوں اشوت ہمہ نے ہمیں یہاں پر بولایا یہاں کا نجارہ میرے مائن میں ڈالا اور میں یہاں پر آیا تو اس کے لئے میں آپ کو کلر کروں گا میں ٹھیک ہے دیکھتے رہے گھنٹی میں یہ ہمارے پرمپتہ ہے مہادیو پہلے آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اس مندر میں چندرپان سنگھ اور منگل سنگھ جو ہے دونوں جن یہاں کے پوجا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں بتانا چاہوں گا کہ جب میں مہر جا رہا تھا اس درمیان میں اشوت ہمہ راستے میں ملا بشنو جی کا اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے شراف ہے کہ پانچ جار سال کمپلیٹ ہو گئے اور اس سے زیادہ ہی جا رہا ہے کہ تم یہاں وہاں بھٹکو گے یہ شراف صاحب آپ نے ماں بھارت میں دیکھا ہوگا ایک کالنجر قلعہ ہے اور یہ میں دیکھا کم سے کہاں آپ پکڑ لیجئے پندرہ کلومیٹر دوری سے دیکھا تو میں شمعت گیا کہ یہ قلعہ ہے اس شمعہ اشوت ہمہ سے پوچھا گیا اشوت ہمہ نے اس قلعہ کو میرے مائنڈ میں ڈال دیا کہ پہاڑی کے اندر جو ہے مندر شنگر جی کا وہی میں رہتا ہوں تو آج یہاں پہ میں چل کر آیا ہوں اور اشوت ہمہ کو انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے احساس کیا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ بیکتری سال میں ایک بار آتا ہے کس طریقے کا دکھتا ہے کپڑے کس طریقے کے ہوتے ہیں یہ آپ بتائیے اور کتنے بجے آکے مہادیو کی پوجہ کرتا ہے آتے ہیں تو سیدھا یہ راستہ چلے آتے ہیں یہاں کرم تائی رہتے تھے ہمارے پہلے دادا جی رہتے تھے پتا جی رہتے تھے تو لوگ کبھی کبھی آواز سنتے ہیں کہ کوئی تلاب میں اترا ہے یہاں پہ موہی گنگا نام ہے تلاب موہی گنگا ہاں سر موہی گنگا پھر اس میں نے کمانڈل کی آواز آتا ہے کوئی پانی جل نکالا ہے جل نکالتے ہوئی سیدھے سے اترتے ہوئے یہ بھولی نات کے یہاں جاتے ہیں پوجہ کرنے کے لیے یہ سیدھیوں سے ہوگی جاتے ہیں گھنٹہ بجے کبھی کبھی احساس ہوئے کوئی بیکتی آ رہا ہے ہم لوگ کبھی کبھی احساس کرتے ہیں کوئی بیکتی آتا ہے سیدھیوں سے آواز آتی ہے اور کبھی انہیں تلاب میں ہے تلاب میں بھی آواز آئے گی کوئی پانی لے رہا ہے اس سے جل لے رہا ہے اور کبھی کبھی گھنٹہ بھی بستے ہیں اور پوجہ کبھی کبھار انہیں پوجہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو بھولوں جو ہے کون ہے مندر میں جو ہے تو ان کو یہاں تک یہ نہیں معلومتا سری بابہاش ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیکتی آتا ہے پوجہ پارٹ کرتا ہے اور اسی کے مادیم سے ان کے مائنڈ میں ایک شک اتپند تھا شک اتپند تھا کہ وہ بیکتی ہے کون پرانتو آپ سوکو میں بتا رہا ہوں کہ مہا دیو کا آرادنہ اتنا کیا ہے اشواتھامہ نے کہ اسے مکتی ملے اس مکتی کے لئے مہا دیو شویم راجی نہیں ہے مہا دیو سیدھا بولتے ہیں کہ مکتی کا مارک شریف بشنو جی ہے جب تک وہ اپنے دیئے ہوئے شراب کو واپس نہیں لیں گے یہ مکت نہیں ہوگا تم بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ مکتی ملنا چاہیے وہ یوں گلگ تھا ابھی پانچ جار ورس سے بہت زیادہ ہو گیا تو انسانیاں پیشٹ سال میں ستر سال میں مر کے مکت ہو جاتا ہے یا تو بہوت ہو جاتا ہے سمبلز ہی بات ہے وہ مکت نہیں ہوا لیکن انسان ہے آج بھی مہا دیو کا یہاں پہ مجھا پاٹ کرتا ہے اور یہاں پہ لانے کا کاری جو تھا اشو تھاما کا تھا جو میں یہاں پہ آیا میرے شاد میں اور بھی لوگ ہیں ان کو میں نے گاڑیوں کے اندر بتایا کہ دیکھو اس اس طریقے کا محول ہے وہاں پہ اور یہ سکیلے میں مجھے کہیں انٹریسٹ نہیں ہے میں ڈارے کی در گاڑی لے کے آیا اور وہ سڑھیاں ہیں وہاں سے اترنے کا وہاں سے چلتے ہوئے کتنا ہے ایک سو پیشت سڑھی ہے تو یہ ہے اگر آپ لوگوں کبھی آنا ہو یہاں پہ تو بے شک آئیے کالنجر کلا مدی پردیش اور یوپی کا بارڈر ہے نا جی جی پنہ ستنا کیا نام ہے پنہ ستنا پنہ ستنا ایریے کا نام ہے پنہ ستنا ایریے کا نام ہے آپ یہاں آشکتے ہیں یہاں پہ آپ اشو تھاما کو بھی احساس کر سکتے لیکن یہاں سب سے بڑی بات ہے جو مہاکال میں میں نے مہاکال کو میں نے وہاں احساس کیا تھا وہ یہاں پہ منٹو اور شکنڈو میں میں نے احساس کر لیا ایسا لگتا ہے شیو جی یہاں شاک شاک بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی آئے یہاں پہ یہ کوئی ٹوریس پیلیس نہیں ہے یہ بھگوانو کا گڑ ہے اس گڑ میں بیر یو دہ اشو تھاما جی سا ایک بیکتی بھی یہاں آتا ہے پوجا کرنے آپ سوچو کیسا یہ گڑ ہوگا کیسا یہ محول ہوگا ٹھیک ہے دیکھتے رہے ویڈیو اور اچھا لگا تو کمنٹ کریں لائک کریں اور یہاں آنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جائے مات عدی جائے بھہرو موسیقی